نمشکار دوستوں سوگت آپ سب ہی کا ہمارے چلنل شیئر مارکٹ میں میں ہوں آپ کا دوست نبی اور یہاں پہ بات کریں گے ریلائنس پاور کے بار میں تو آج نیوٹرل سے ریٹرن دینے کے بعد تقریبا 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 تیرہ پرسنٹ تک سٹوک نے ہائی بنایا اور کرنٹ بات کریں تو ساڑھے چھے پرسنٹ کی تیزی دکھا رہا ہے اور یہ وولیوم بہت زبردست آرہا ہے تب ہی سٹوک نے یہاں پہ تیزی دکھائی تو کیا ریزن ہے تیرہ پرسنٹ پرسنٹ کے پوزیٹیو ریٹرن ہے چھے منت میں بیس پرسنٹ کے نیگٹیو ریٹرن ہے میکس شارٹ دیکھے تو نائنٹی فور پرسنٹ کے گیراویٹ کے ساتھ جو سٹوک کسی ٹائم پہ ایک روپے کے اراؤنٹ ٹریڈ کر رہا تھا وہ سٹوک نے ہائی بنایا تھا یہاں پر بیس پچیس روپے تک تو ابھی یہاں پر کیا کرنا چاہیے انویسمنٹ کریں نہ کریں اس سے پرے ہلکی سی نیوز پر ڈالتے ہیں اور یہاں پر دیکھئے تو ابھی آج ہی ترین کریں ترین ہائے ڈائن دے فائب ڈے ٹونٹی ففٹی ڈہ ٹین ڈے ہنڈر ڈے موونگ ایو ریج بٹ لوہر دین منڈ ڈی ٹو ہندڈ دے موونگ ایو agu تو یہاں پر سب سے ایمپورٹن چیز ہے جو سٹوک WAS 5 اکی موونگ ایو ریے سو پر ترین کر رہا رہا ہے بیس دن کی مووونگ ایو ریج سو پر ترین کر رہا ہے سو دن کی موونگ پر ترین کر رہا ہے موونگ ایو ریج جو لوگ تیکنکل ایس کرتے ہوں کہ یہ چیز کیا ہے ایک سم نکالا جاتا ہے دس کینڈل کا بیس کینڈل کا پچاس کینڈل کا سو کینڈل کا تو اس کے اوپر ٹریڈ کر رہا ہے اگر بات کریں دو سو دن کی تو دو سو دن سے ابھی بھی نیچے ڈا کنٹریز 14 ڈے ریلیٹیو سٹرینٹھ اینڈیکس جسے ہم آر ایسے بولتے ہیں یہ بھی ایک انڈیگیٹر ہے اسی بھی ہم ٹیکنیکل انسیس میں یوز کرتے ہیں آگے جاکہ میں اس کے ڈے ریلیٹر ہے تو یہاں پر اس نے بتایا کہ اگر سے یہ سٹوک 30 ڈرپی سے نیچے ہے تو یہ ابھی کھریدنے لائک ہے اسے کھریدا جا سکتا ہے اور جیسے یہ سٹوک ستر روپے سے اوپر جائے گا تو یہ ایک کنسیڈر کر دیا جائے گا یہ ڈے ریلیٹر ہے کہ اس کی ویلیو سے زیادہ سے کھریدا جایا چکا ہے اور اسے اوپر لے کے جائے ہیں آپریٹر کہلو انڈیکس جو میں انہیں کہلو جو بڑے انسٹیٹیوشنل انڈویسٹر سے انہیں کہلو چاہیے ریٹیل انڈویسٹر کو کہلو کہ اب سٹوک اوپر گیا ہے تو مہنگا ہو گیا ہے شیئر آف ریلائنس پاور روز شاپلین درستے ٹریڈنگ ایڈ ہیوی وولیوم سٹوک جمپ تھرٹین پوائنٹ ٹو پرسینٹ تو ہیٹ ڈے ہائی آف تھرٹین روپی سیونٹی پیسے تو تیرہ روپے ستر پیسے تک سٹوک گیا اگر بات کریں تو تین کروڑ ستر لاکھ شیئر یہاں پر ٹریڈ ہوئے بی ایسی میں تو وولیوم بہت زبردست تھا اب ستیدھا چارٹ کے اوپر یہاں پر آگے چکے ہیں چارٹ کے اوپر تو کچھ شیزوں کے پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جب بھی ان کی ارننگ آنے والی ہوتی ہے تب ہی سٹوک میں ہمیں ایک دم سے تیزی دکھائی دیتی ہے کمپنی لگا تر اپنی ارننگ اچھی کرتی جا رہی ہے اب اگر یہاں پر بات کریں تو ارننگ آنے والی ہے ارننگ کے اراؤنڈ یہاں پر وولیوم دیکھئے فور ہنڈر ٹونٹی تھری ملین یار کتنا ہیوی وولیوم یہاں پر جنریٹ کیا ہے اور آج کے دن ہی آج کے دن کی بات کریں تو پچھلے تین دنوں سے لگا تار وولیوم جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اور لاسٹم جب آپ کو ایڈوائز دی تھی یہاں پر بائنگ کرنے کے تو کہا تھا کہ یہاں سے سٹوک نے ایک بار سپورٹ لیا تو ایک بار باؤنس بیک آپ کو دکھائی دے گا تو بائنگ کرنے کے ایڈوائز تو گیارہ روپے کے راؤنڈ ہی تھی اور جو سٹوپ لوز تھا وہ تھا دس روپے اسی پیسے کے راؤنڈ لیکن مجھے خود پر اتنی امید نہیں تھی کہ یہ سٹوک یہاں تک چلا جائے گا تو اپنے سٹوک نے بہت ہی لیمنٹر ٹائم میں آپ کو اچھے خاصے ریٹر نکال کے دی دیا آج کی ہائی جو تھی تیرہ روپے ستر بائسے کے پاس تھی اور یہی مین ہائی تھی ابھی جہاں پر سٹوک ٹریڈ کر رہا ہے تو یہاں پر پہلے بھی سٹوک ریجسٹ کر چکا ہے اگر ہم تھوڑا سا زوم آؤٹ کریں تو یہاں پر دیکھیں کہ سٹوک نے یہاں سے ایک ریورسل فیس کیا تھا اور ابھی کرنٹلی اسی لیول پہ ہے جہاں پر پہلے سٹوک نے سپورٹ لی تھی اگر زوم کریں تو آپ دیکھیں کہ یہاں سے ہی سپورٹ لی تھی اور اگین سٹوک وہی پر گھوم رہا ہے تو چانسز آئے کہ یہاں پر شاید آپ کو 6% کی تیزی کے ساتھ ہی سٹوک بند ہوتا نظر آئے بٹ مارکٹ بند ہونے سے پہلے کہ یہاں پر تیزی آتی ہے اور سٹوک ہلکا سا بھی اوپر کلوز دیتا ہے تو اس کے بعد آپ کو وائنگ کرنی ہے اچھے ریٹرن آپ کی بالکل ایکسپیکٹیشن کے اکورڈنگی ریزلٹ دیکھے جائیں گے ابھی ایک اور ٹرین لائن لگاتے ہیں یہاں پر ایک اور چیز مجھے دکھائی دے رہی ہے اگر ہم دھیان دیں تو دیکھیں اس کینڈل سے ہم یہاں پر ایک ٹرین لائن لگاتے ہیں اور ٹرین لائن یہاں پر جا کے بالکل ایکسپیکٹ یہ جو ڈاؤن فول آپ کو دکھائی دے رہا ہے اسی کیلئے دکھائی دے رہا ہے یہاں پر سٹوک نے ایک ہائی بنایا تھا وہیں سے ریورس آیا اس کے بعد یہاں پر اسے توڑنے کوشش کی پھر ریورس آیا تو یہاں پر لگاتار دس دنوں کے اندر ہی توڑنے کوشش کے پر فیٹ نہیں چھٹا یعنی چار آور ایک ہی جگہ سے ٹرین لائن کو بریک کرنے کی ناکام کوشش کے بعد سوک نیچا ہے یہاں سے ریورسل دکھایا اور ابھی اگین زوم کریں تو اسی ٹرین لائن کو توڑا تھا تو وہاں پر سے توڑ کے سسٹین کرنے میں مشکل تھی تو نیچے آ گیا لیکن اب اگر ہم نے یہاں پر انویسمنٹ کرنی ہے بڑے اماؤنٹ کے لیے کہ ہاں ہم نے اچھا بیسا کمانا ہے تو ویٹ کریں گے کہ یہ ٹرین لائن بریک ہو جائے ہی انٹری لیں گے انٹری لینے کے بعد ہمارے جو ٹارگٹ ہوں گے وہ اٹ لیسٹ یہاں سے جا کے پہلا ٹارگٹ ہوگا سولہ روپے کا اور جو میکسیموم ہم لے کے چلیں گے وہ ہوگا اٹھاران روپے دس پیسے کا ٹارگٹ تو لے کے چلیں گے پھر بھی شیئر کو لے کے اگر آپ کی کوئی قویری ہے تو کمنٹ کیجئے ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو اچھی ایڈوائز دیں